اسلام علیکم ویلکم ٹو فیضامنا فوڈز آج ہم بنا رہے ہیں مطر اور انڈے کا مسالہ اس کے لئے ہم نے پانچ انڈے لیئے ہیں دو انڈے کچھے اور تین بوائل انڈے پانیسو گرام مطر ہاف پیالی گھی ایک پیال جو بری بری کٹ لیئے ہیں دو بڑے سائز کے ٹماٹر ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹی سپون لال میچ ایک ٹی سپون ادرک لسنگا پیسٹ ہاف ٹی سپون پیسہ دنیا دو چھٹکی ہلدی ایک ٹی سپون کالی مرچ ایک ٹی سپون زیرہ چار ہری مرچیں جو بری بری کٹ لیئے اور گارنش کے لئے ایک ٹی سپون کٹیوی ادرک اور تھوڑا سا ہرا دنیا سب سے پہلے ہم گی ڈالیں گے گی گرم ہو گئے آپ پیاز ڈالیں گے پیاز کو ہمیں زیادہ براؤنی کرنا اس میں آپ ڈالیں گے ادرک لسنگا پیسٹ اور اس کو ہم ایک منٹ فرائی کر لیں گے ایک منٹ ہم نے اس کو فرائی کیا اب ہم اس میں تمہاتر ڈالیں گے تمہاتروں کو ہم نے پیسٹ بنا لیا تھا اب ہم اس میں مسالے ڈالیں گے مسالے کو ہم نے بھون لیا ہے اب ہم اس میں مسالے کو ہم نے بھون لیا ہے مٹر ڈالیں گے اب ہم اس میں ایک کپ پانی ڈالیں گے اور اس کو نورمل آنچ پہ رکھ دیں گے مٹر گلنے پر ہافٹی سپون کالی میٹھ ڈالیں گے تھوڑا سا نمک تھوڑا سا زیرہ اور تھوڑا سا ہرادنیا اور انڈوں کو ہم اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے اب وائل انڈوں کی ہم کٹنگ کریں گے انڈوں کی ہم نے کٹنگ کر لیا ہے دس منڈ ہم نے اس کو نورمل آنچ پہ رکھا ہے مٹر تقریباً گل جک ہے اب ہم اس میں انڈے ڈالیں گے ہم نے انڈے ڈال کر چمچ نہیں ہلانا اور اس کو پانچ منٹ رکھنا ہے ہلکی آنچ پہ پانچ منٹ ہم نے اس کو ہلکی آنچ پہ رکھا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ہرادنیا کٹی بھی ایری میچیں کالی میچ اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے اب ہم اس میں ابلے ہوئے کٹے ہوئے انڈے ڈالیں گے اور اس کو ایک دفعہ اچھی طرح سے مکس کر دیں گے یہ بہت ہی مدے کی ریسپی ہے دو منٹ ہم اس کو بلکل سلو آنچ پہ رکھیں گے اور چولہ بند کر دیں گے آج کی ہماری ریسپی تیار ہے مطر اور انڈے کا مسالہ آپ ٹرائے ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا اللہ حافظ